بسم اللہ الرحمن الرحیم احکام تردہ میں ہمارا آج کا مذاکرہ ہے چہرے کے پردے کے واجب ہونے کی شریع دلیل سورہ حضاب میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایو النبی قل لی ازواجکا وبناتکا و نسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلابی بهن ذالک آدنا یعرفن فلا یعزین کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قل لی ازواجک آپ اپنی ازواج متحرات سے کہہ دیجئے وبناتک اور اپنی سابزادیوں سے و نسائل مؤمنین اور مسلمانوں کی عورتوں سے یدنین علیہن من جلابی بهن کہ وہ اپنی چادریں اپنے چہرے کے اوپر ڈال لیں ذالک آدنا یعرفن فلا یعزین یعنی اگر کسی ضرورت سے گھر سے باہر نکلنا پڑے تو چادر سے سر اور چہرے بھی چہرے کو بھی چھپا لیا جائے یدنین علیہن من جلابی بهن کی تفسیر میں علامہ سیوتی رحمہ اللہ نے محمد ابن سیرین سے نقل کیا ہے کہ میں نے عبیدہ سلمانی رحمہ اللہ سے اس کے معنی پوچھے تو انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے مجھے کر کے بتایا اور اس طریقے سے کہ چادر میں اپنے سر کے ساتھ چہرے کو بھی چھپا لیا اور ایک آنکھ کھلی رہنے لی فرمایا یہ ہے یدنین علیہن من جلابی بهن اور اس کے بعد اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ یہ جو پردے کا حکم دیا چہرہ چھپانے کا شریعت نے حکم دیا ذالکہ ادنا این یعرفنا اس کی علت یہ ہے اس کا حاصل کہ خوف فتنہ ہے اور فتنے کی پھر مختلف قسمیں ہیں پردے کی جو آیت ہے حضرتانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بارے میں کسی شخص نے کہا کہ اس حکم کے جو مخاطب ہیں وہ تو ازواج متحرات ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ لوگوں کی سمجھ میں بڑی کجی ہو گئی ہے اللہ تعالی ایمان محفوظ رکھے اس قدر فتنے ہیں حالانکہ یہ موٹی سی بات ہے کہ اگر اس کو امان بھی لیا جائے تو سمجھنا چاہیے کہ وہاں تو فتنے کا احتمال کم تھا ازواج متحرات وہ امت کی مائے ہیں اور جب ان کو حکم دیا گیا کہ اپنے بیٹوں سے آپ پردہ کریں تو وہاں تو فتنے کا احتمال یعنی بلکل تھا ہی نہیں لیکن پھر بھی ان کو حکم دیا گیا پردے کا تو جہاں خوف فتنہ ہے اور فتنے کا واقعی احتمال ہے تو انہیں تو اور زیادہ پردہ کرنا چاہیے اور یہ جو آیت کریمہ ہے حضرت حانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سورہ حضاب کی سائیت میں فرماتے ہیں یہ چہرے کا جو پردہ ہے اس کے واجب ہونے کی قطعی دلیل ہے اب چہرے کے پردے کے ضروری ہونے کی ایک اور دلیل حج کے بارے میں تمام فقہہ نے لکھا ہے کہ حرام الرجل فی رأسیہی و احرام المرأت فی وجہہا مرد کا حرام اس کے سر میں ہے اور عورت کا حرام اس کے چہرے میں ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ حج میں مردوں کو سر ڈھانکنا حرام ہے اور عورتوں کو چہرے پر کپڑا ڈالنا ناجائز ہے یعنی چہرے کے ساتھ وہ کپڑا نہیں لگا سکتی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پردہ نہیں کریں گی بلکہ مطلب یہ ہے کہ عورت کو ساری یعنی اپنے چہرے کے ساتھ کپڑا لگانا یہ درست نہیں ہے کسی اور طریقے سے وہ اپنے چہرے کو چھپائے گی لیکن کپڑا اس کے چہرے کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے تو اب یہ جو فرمائے احرام المرعتی فی وجہہ یعنی احرام کی حالت میں چہرے کو نہیں چھپا سکتی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حج کے علاوہ عورت کے لیے اپنے چہرے کا چھپانا یہ لازم اور ضروری ہے اب احرام میں حکم دیا جس طرح مرد ہیں وہ سروں کو چھپاتے ہیں سروں پہ ٹوپی یا پگڑی رکھتے ہیں فرمائے احرام میں وہ مرد سر کھلا رکھیں اور عورتیں وہ چہرہ کھلا رکھیں اور عدرتانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے چہرہ کھولنے اور مردوں کے لیے اس کو دیکھنے کا جو شریح حکم ہے وہ یہ ہے کہ عورت کے لیے اصل حکم تو یہ ہے کہ وہ پورے جسم اور تمام آزا اس کو چھپائے گی اس کا پردہ اس کے لیے لازم ہے البتہ جہاں کوئی سخت ضرورت ہو یا کسی اور وجہ سے جہاں فتنے کا احتمال نہ ہو اور خواہش باقی نہ رہے تو وہاں ان کے لیے چہرہ اور ہتھیری کا کھولنا جائز ہے لیکن فرماتے ہیں مجبوری کے وقت میں عورت کے لیے چہرے کا کھولنا وہ جائز ہے لیکن مرد کے لیے اس کو دیکھنا پھر بھی جائز نہیں ہے ہاں اگر کوئی ڈاکٹر ہے یا کوئی اور اس طرح جس میں مرد کے لیے اس کا دیکھنا لازم اور ضروری ہے اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہو تو پھر اس کے لیے اس پر نگاہ ڈالنا جائز ہے لیکن ویسے اگر کوئی عورت وہ پردہ نہ کرے کسی مجبوری کی وجہ سے یا ایک عورت پردہ کرتی نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مردوں کے لیے ان کو دیکھنا جائز ہے کیونکہ قرآن کا حکم یہ ہے قل للمؤمنین یغزو من ابسارین مردوں کے لیے غز بسر کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کی طرف دیکھنا پھر بھی درست نہیں ہے جس طرح عورت کے لیے چہرے کا پردہ ہے اسی طرح عورت کی جو آواز ہے اس کے بارے میں حضرات فقہائی کرام کا اختلاف ہے کیا ہے عورت کی آواز یہ پردہ ہے یا نہیں ہے امداد الشتاوہ میں لکھا ہے کہ صحیح یہ ہے کہ عورت کی آواز پردہ نہیں ہے لیکن عوارز کی وجہ سے فتنے کے خوف کی وجہ سے بعض اوقات جائز امور جو ہیں وہ ناجائز ہو جاتے ہیں یہ فقہ کے ایک مشہور و معروف قائدہ اور کلیہ ہے اسی وجہ سے بعض فقہہ نے عورت کی آواز کو سطر کہا ہے یعنی عورت کہا ہے اس کا پردہ ضروری ہے کیونکہ وہ لکھتے ہیں کہ گفتگ اور کلام سے بعض اوقات میلان ہو جاتا ہے اور فتنے کے اندر مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اسی وجہ سے لکھا ہے کہ عجرمی عورت اسے گانا سننا تو حضرت حانوی فرماتے ہیں یہ بھی ایک قسم کی بدکاری ہے حتیٰ کہ اگر کسی لڑکے کی آواز سننے میں نفس کی شرارت ہو تو فرماتے ہیں اس سے قرآن سننا بھی جائز نہیں ہے اور امداد الفتاوہ کے اندر ایک مسئلہ لکھا ہے کسی خاتون نے کہ میں تجوید سکھاتی ہوں اور بڑے اچھے طریقے سے بڑے احتمام سے تو کہتے ہیں کہ محلے کے جو لوگ ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں اور پردے میں میں انہیں قرآن سکھاتی ہوں قرآن پڑھاتی ہوں تو جواب میں لکھا ہے کہ یہ ہرگج جائز نہیں ہے وجہ کیا ہے لینہو اسماع صوت المرأة بلا ضرورت شرعیہ کیونکہ عورت کی آواز کو بغیر شریع ضرورت کے سنانا یہ سننا یہ درست نہیں ہے مولانا گنگوئی رحمہ اللہ نے حاجیم داداللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ سے روایت نقل کی ہے ان سے ایک بات نقل کی ہے کہ دہلی میں ایک شخص تھا اور اس نے ایک بار گانا گایا تھا اس کی وجہ سے تمام درودیوار میں ایک زلزلہ سا آ گیا تھا یعنی آواز کے اندر تاثیر ہوتی ہے آواز کے اندر اثر ہوتا ہے تو اس لیے کسی خاتون کو غیر کسی خاتون کا غیر مرد کو نامحرم کو اپنی آواز سنانا اس کی بھی اجازت نہیں اور فرماتے ہیں اسی طرح عورتوں کو رونے میں بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے کیونکہ رونے کی جو آواز ہے وہ کسی اجنبی مرد تک نہ پہنچے اور عورت کی جو آواز ہیں یا اس کا چہرہ اس کا جو پردہ ہے اس کے ضروری ہونے کی حضرت حنوی رحمہ اللہ نے ایک اور دلیل لکھی ہے قرآن کی آیت سے وَلَا يَظْرِبْنَ بِأَرْجُ لِهِنَّ فرمائے عورتوں کو حکم ہے کہ اپنے پیروں کو زمین پر اس طرح نہ ماریں کہ اس سے زیور وغیرہ کے بجنے کی آواز نکلے اور غیر محرموں تک پہنچے فرماتے ہیں زیور عورت کے بدن کا کوئی جز نہیں ہے لیکن اگر فتنہ پیدا ہونے کا خطرہ ہے تو فرمائے یہ زیور کی جو آواز ہے یہ بھی دوسرے لوگوں تک پہنچانا یہ درست نہیں ہے تو جب یہ درست نہیں ہے تو فرماتے ہیں پھر چہرہ کھولنا یا اس خاتون کی جو اپنی آواز ہے یہ جس سے یہاں فتنے کا خوف ہو تو اس کا لوگوں کو سنانا بھی درست نہیں ہے اور مردوں کے لئے اس کا سننا بھی درست نہیں ہے اسی طرح فرماتے ہیں عورتوں کا جو نام ہے اس کا پردہ بھی ضروری ہے کتنے کے خوف کی وجہ سے یعنی عورتیں جو ہیں وہ اپنے نام جو ہیں بلا ضرورت وہ کسی چیز پر نہ رکھیں کوئی تحریر ہے اس کے اوپر کوئی تصنیف ہے اس کے اوپر فرماتے ہیں کہ اپنے نام وہ نہ رکھیں لا تخضعنا بالقول فرمائے نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ سننے والے کے دل میں کوئی روک پیدا ہو تو اسی طرح نام کے لکھنے سے بھی بعض اوقات جو ہے وہ فتنے کا خوف ہوتا ہے یا اس کے اوپر اپنا ایڈریس لکھنے سے تو اس لئے فرمائے کہ عورتوں کے لئے بلا ضرورت اخباروں میں جو مزامین یا اشعار وغیرہ تو ان کے نیچے اپنے نام وغیرہ وہ نہیں لکھنے چاہئے موسیقا